بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیور فرینڈز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل فرینڈز آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ ایک اور اسائنمنٹ کا سلوشن شیئر کرنے والا ہوں اور وہ اسائنمنٹ ہے سی ایس فور زیرو تھری کی جی ہاں فرینڈز لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتے رہیں تو فرینڈز چلتے ہیں اسائنمنٹ فائل کی طرف تو یہ اسائنمنٹ کا سلوشن تو تقریباً آپ نے دیکھی لیا ہوگا کسی اور ویڈیو کے اندر لیکن تھوڑی سی میں اس کے اندر آپ کو ایکسپلینیشن دینا چاہتا ہوں کہ یہ اصل میں بنانی کیسے ہے تو سب سے پہلے آپ اس کی انسٹرکشنز ریڈ کر لیجئے گا کیرفولی میں ویڈیو کی کو زیادہ لمبا نہ کرنے کے لیے اس کو جو ہے نا وہ آپ کو شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں یہ ساری اسائنمنٹس ہیں آو سوری یہ ساری اس کی انسٹرکشنز ہیں یہ آپ نے بہت دیان سے پڑھ لینی ہے یہ لکھا ہوئے جیسے سیو یور اسائنمنٹ ویڈ یور آئی ڈی یعنی کہ آپ نے جو اسائنمنٹ کا نام دینا ہے وہ آپ نے اپنی ویڈیو آئی ڈی دینی ہے اس کے بعد یہ جو نوٹ ہے یہ آپ نے فالو کرنا ہے چیز کے اندر فونٹ سٹائل ٹائمز نیو رومن ہونے چاہیے آپ کے بلیک آپ کو ہونا چاہیے فونٹ کلر اور فونٹ سائز آپ کا ٹویل ہونا چاہیے بولڈ فار ہیڈنگ اونلی یعنی کہ جو آپ نے ہیڈنگز اگر دینی ہے تو بولڈ صرف اسی کو کرنا ہے کسی اور کو بولڈ نہیں کرنا اور بولٹس آر آلاوڈ ٹو یوز بولٹس آر فارمیٹنگ آپ نے یوز نہیں کرنی اس اسائنمنٹ کے اندر اس کے اندر لیکچر کون کون سے کور کیے گئے ہیں وہ لیکچر ایک سے دیکھر دس تک آپ کے کور کیے گئے ہیں اور یہ دیکھ چین ٹیٹ لائن لکھے ہو یور اسائنمنٹ مست بی اپ لوڈڈ سمیٹڈ آن آر بی فور وان سیکس ٹونٹی ٹونٹی یعنی کہ آپ نے یکم سے پہلے پہلے اپنی اسائنمنٹ کو سمیٹ کروانا ہے جی تو فرینڈز ہم آ چکے ہیں اب کوئیسن کی طرف تو کوئیسن آپ نے خود ہی کیرفلی ریڈ کر لینا ہے آپ ان کو سٹیٹمنٹ کا ساری کا پتہ چل جائے گا جو ریکوائیڈ چیز ہیں وہ میں آپ کو پڑک بتا دیتا ہوں یور ریکوائیڈ یور ریکوائیڈ ٹو پرفارنگ دہ فالونگ ٹاکس اکارڈنگ دہ اباؤو سینیریو پہلا کہہ کرنا ہے اپنے ایک کنٹیکس لیول ڈائگرام اس کے بعد آپ نے اپنے اپنے کنٹیکس لیول ڈائگرام اپنے اس کے پانچ نمبر اور ان کے آپس کے ریڈیشن کو بتانا ہے اس کے بھی پانچ نمبر ہو اس کے بعد آپ نے ایک اوٹ ڈائگرام درگنی ہے یہ بھی اسی کھی طرح کی اسی طرح کی ڈائگرام ہے لیکن یہ اس کے اندر تھوڑی کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں اس لئے اس کے دس نمبر ہیں سلووشن کی طرف چلتے ہیں یہ آپ کی کانٹیکس لیول ڈائیگرام ہے یہ آپ نے توجہ سے دیکھ لینی ہے یہیں سے اسی کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اپنی اسائنمنٹ کے لیے تیار کرنی ہے ڈائیگرام تیار کیسے کرنی ہے کہاں کرنی ہے کون سا ٹول یوز کرنا ہے وہ میں آپ کو ویڈیو کر آگے چل کے بتاؤں گا آپ نے خیال رکھنے کے ویڈیو کہیں سے سکپ نہ کریں اور یہ آپ کی دوسری ڈائیگرام ہے ان ڈائیگرامز کو ڈرا کرنے کے لیے میں جواب کے ساتھ ٹول بتانے والا ہو وہ میں تو آن لائن ہی یوز کرتا ہوں آپ چاہیں تو کوئی اپنے سے ڈاؤنلوڈ بھی کیا ہوا ٹول یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے کروم براؤزر اوپن کرنا ہے یہاں پہ لکھنا ہے create.ly c-r-e-a-t-l-y کلک یہ جو پہلا آپ کو لنک نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ آپ نے کر دینا ہے اوکے یہ کوئی اور ویب سائٹ آ چکی ہے ہم کہیں اور پہ چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ لکھ کے چیک کر لیتے ہیں یہ لکھا ہوا آ گیا create.ly free diagram تو یہاں پہ آپ نے پہلے لنک پہ کلک کرنا ہے تو اگر آپ first time ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس registered کا option آئے گا تو آپ نے اپنا email account دے کے وہاں پہ اس کو registered کرنا ہے خود کو چونکہ میں پہلے بنا چکا ہوں تو اب میں نے start drawing now پہ کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہ تھوڑا time لے گا open ہونے کے لیے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ اس طرح کا interface show ہوگا تو یہاں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس time کی کس type کی diagram بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جی آپ کہ جو diagram تھا اس کے اندر entities اور ان کے relationship تھے تو وہ تقریباً اس سے ملتی جلتی تھی جو آپ نے دیکھا تھا یہ دیکھیں یہ اور یہ تو آپ نے اس پہ click کرنا ہے entity relationship پہ دکھا ہوئے نیچے یہاں پہ click کرنے کے بعد آپ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب آپ نے کرنا کیا next next آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے یہ والی میں diagram آپ کو تھوڑی سی draw کر کے دکھاؤں گا open والی آپ خود کریے گا یہ پہلے ہے اس کے بعد یہ ہے پھر یہ ہے یہ تین چیزیں میں آپ تھوڑی سی draw کرتا ہوں ابھی یہ اس کو پکڑا drag کر کے یہاں پہ چھوڑ دینا ہے آپ نے اس کے بعد اس کو یہاں پہ adjustment آپ نے کار لینے ہیں چھوٹے چھوٹے کار لینے ہیں ان کو تاکہ آپ کی diagram جو ہے نا وہ easily واضح طور پہ بان سکے آپ کو سمجھ بھی آ سکے اور دیکھنے والے کو بھی سمجھ آ جائے اس طرح کی diagram اب آپ جو link کرنا ہے ان کو وہ کیسے کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ان کے درمیان لائنیں لگی ہوئی ہیں تو یہاں پہ link کیسے کرنا ہے ان کو آپس میں تو اس کے لیے یہ لائن ہے یہاں پہ click کر لینے ہیں آپ نے پہلے یہاں پہ click کیا یہ لائن آگی ہے یہ تھوڑی لائن جو انہیں تیڑی تھی تو یہاں پہ لے آکے ہم نے اس کو straight لائن پہ کر لینا ہے اب یہاں پہ اس کو drag کر کے یہاں تک اس کے ساتھ جوڑ دینا ہے اسی طرح اس کو بھی line یہ straight لائن اور پھر یہاں سے اس کو پیچھے ہٹ جا کیا چاہیے تجھے اس کو ایسے ملا دینے کسی بھی نکتے کے ساتھ اس کو ملا دینے اسی طرح آپ نے یہ نہیں ملا نہ یہ ویسے ہو گیا اس کو delete کر دینا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا اس کو ایسے ملانے اسی طرح آپ نے ساری ڈائیگرام بنا لینی ہے اس کے بعد اس کو کاپی کیسے کرنا ہے یہاں سے تو یہ کاپی نہیں ہوگی اگر آپ اس کو ایکسپورٹ کرنے کی کہیں گے تو یہ آپ سے پیسے مانگے گا اس کے لیے آپ نے یہاں پر کلک کرنے اگر آپ وینڈو ٹین یوز کر رہے ہیں تو آپ یہاں سے سنپک ٹول آپ کے پاس ہوگا اس کو کلک کر لینے نیو پر کلک کرنا ہے اور اپنی ڈائیگرام کو جتنی بھی آپ نے بنائی ہوگی اس کو ایسے رکھ کے کاٹ لینے اس کو سیو کر لینے اپنے پی سی کے اندر کہیں پہ بھی آپ سیو کر سکتے ہیں سیو کرنے کے بعد اب آپ دوبارہ اپنی فائل میں جائیں گے فائل میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ کرنا ہے انسٹ ایم ایس آفس کے اندر فائل جہاں پہ آپ نے اپن کی گئی ہے انسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپشن آرہا ہے پکچر کا پکچر پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ جی میں نے ڈاؤنلڈ کی تھی وہاں سے اس کو سیلیکٹ کر کے انسرٹ کر دینا ہے تو یہ آپ کی ڈائیگرام آ چکی ہے اس کو آپ نے بنا لینا یہ تو اسی کے اندر آگی جہاں پہ کرسر تھا میرا لیسے آپ نے ایک اس کو خالی بیج کوپر ہی رکھنا ہے اب کچھ سٹوڈنٹس یہ کہیں کہ اس کے اندر تو نیچے پیچھے کوئی نہیں تھا یہ لائنیں وغیرہ کوئی نہیں تھے خالی ڈائیگرام تھی تو یہ پیچھے لائنیں آ رہی ہیں تو اس کا آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا آپ نے نوٹ پڑا ہوا ہے نوٹ کے اندر کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا اس کے بعد آپ نے انسٹرکشنز پڑھی رہی ہیں انسٹرکشنز کے اندر یہ بات کہیں پہ بھی نہیں لکھی ہوئی کہ آپ نے ڈائیگرام بنا گا اور اس کی پکچر یوز نہیں کرنی ایون کہ آپ پکچر ہی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس لیول پہ آپ ڈائیگرام تو بنا لیں گے لیکن آپ کو ڈائیگرام ایکسپورٹ کرنے کے وہاں سے نیٹ سے آن لائن جو آپ بناتے ہیں یا ٹول سے جو بناتے ہیں تو آپ پیسے لگتے ہیں وہ اس لیے آپ اس کو ہی یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہوگا امید ہے فرنڈز آپ کو ویڈیو کی اچھی لگی ہوگی اور ڈائیگرام کی سمجھ آگئی ہوگی اور آپ کی کنفیوزن آپ دور ہوگی ہوگی ڈائیگرام کو لے کر تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس لیے ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تابدہ کے لیے ملتے ہیں